اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپلائنسز کنگ اور آج میں آپ کو جس اے سی کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں وہ ہے اورینٹ کا جوپیٹر جوپیٹر اس کی سیریز ہے اور شیخ آتف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس شو روم کے مالک ہیں اس شو روم کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا مگر ابھی پہلے سب سے پہلے اس اے سی کے بارے میں جان لیتے ہیں اس اے سی کی خصوصیات جان لیتے ہیں اور اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں یہ کیسے کلین ہوتا ہے کیسے چلتا ہے لوگ لیتے ہیں اے سی اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس میں ریموٹ میں تنے سارے فنکشنز ہیں اور اس کو کلین کیسے کرنا ہے اور اس کی سیلف کلیننگ کیسے ہوتی ہے اور اس کی احتیاط کیا ضروری ہے یہ سب چیزیں جانتے ہیں شیخ آتف سے آتف بھائی اسلام علیکم وعلیکم السلام آتف بھائی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اس اے سی کی خاص بات کیا ہے اور اس کا ریموٹ کیسے آپریٹ ہوتا ہے سر خاص بات تو میرے خیال سے جو لوکل ایسی ہے نا تمام یہ بھی لوکل ہے بٹ ایک تو اس کے اندر اللہ آپ کا بلا کرے ہنڈرڈ پرسنٹ کوپر بنا رہا ہے گولفن بنا رہا ہے اور دوسری بات سب سے مہنچی اس کی یہ ہے کہ یہ مصو بیشی کمپریسر کے ساتھ ہے نا مرجنگ ہے ان کی مصو بیشی اور اورینٹ جو ہیں دونوں مرج ہیں اور ہیٹ اینڈ کول ہے سیلف کلین بڑا زبردست سین کا اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ جو اس کے ایکسٹر فنکشنز ہوتے ہیں ریموٹ کے اندر وہ عمومن لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیسے ایکسٹر فنکشنز اس کے کام کریں گے تاکہ وہ چیز سمجھ میں آئے لوگوں کو اب یہ ریموٹ میں اس کا فیچرز ہیں اور بہت ایزی لی اب تو میرے خیال سے سب کو پتہ یہ لیکن میں پھر بھی بتاتا ہوں ٹمپریچر سیٹ کرنے کا طریقہ مطلب اگر آپ کو ٹمپریچر یہ ابھی میں جو ٹمپریچر اس کو بڑھا رہا ہوں ریموٹ میں جو بڑھ لیں یہ مطلب کام ہو رہا ہے ٹمپریچر اور اگر آپ اس کو فل کول پہ رکھتے ہیں مطلب سکسٹین پہ رکھنا چاہتے ہیں یا یہ اس کے اپ ڈاؤن ہے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں پاور آن آف کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ موڈ دیا ہے موڈ پہ آپ اپنے روم کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں مطلب ہیٹ اینڈ کول اس میں دونوں فیچرز ہوتے ہیں اگر آپ سردیوں میں ونٹر میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو ہیٹ کر سکتے ہیں اور کول بھی کر سکتے ہیں یہ موڈ کا بٹن دیا ہے اس کے اندر نا ٹھیک ہے اور یہ فین کے ہیں مطلب اگر آپ کو زیادہ کولنگ چاہیے تو فین بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے بعد سکتے ہیں کیا ہے شید میں آپ کو ٹائم ٹھیک ہے companies یقیدین بڑھا ہیں کرنا لیو فین سپتے ہیں اس کے بعد آپ نے اب دہا کوڈ آمٹ اپنے بڑھا روقت سکتے ہیں باہت سے تم سردہھ خوال آمیں گے超 نا لاحقاً خود 겹 Fantasy recon بہت زبردست ریس ہو جاتی ہے تو اسی طرح اس کی کولنگ بڑھ جاتی ہے یہ ایلی ڈی کا اپشن ہے اگر آپ اندھیرے میں ہیں تو آپ یہ ایلی ڈی دبا دیں تو اس کی لائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کے تمام فیچرز ہیں جو اس کا انر ہے انر میں اس کو کلین کیسے کرنا ہے سہیے اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بتائے گا کہ اس اسی کا خیال کیسے رکھنا ہے اور دوسرے یہ کہ جب ہم اس کو پلگ ان کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں جب ایسی بن کرتے ہیں تو اس کو سوچ آف کر دیں یا بس سوچ آن کر کے جو نا ریموٹ سے آپ پریٹ آن این آف کرتے ہیں کیونکہ کراچی میں تو بجلی کا آپ کو پتا ہے کہ کتنا خطرناک سسٹم ہے ایک دم سے جو نا والٹیج ہائی بھی ہو جاتا ہے لو بھی ہو جاتا ہے کیا یہ اس کا جو آؤٹر ہے یا اس کا جو انر ہے وہ اتنی بجلی کو کمپریس کر لیتا ہے یا ابزورپ کر لیتا ہے کہ جو ہم جو اس کو سیو رکھ پاتے ہیں دیکھیں اگر ایسی آف کرتے ہیں آپ لوگ ایسی آف کرنے کے بعد آپ کو پلگ تو آف کرنا ہی ہے نا مطلب سے سوچ اس کا بن کرنا ہے آپ لوگ نے اگر سوچ بن نہیں کریں گے فلیکچویشن نہیں بھی ہے نا تو یہ سٹین بائی موڈ پہ رہتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کا جو پلگ ہے یا آپ کا جو سوچ لگا ہے اس کو آف کریں وہ زیادہ بہتر ہے سب سے مہن بات اور اگر کلین کا ہے تو میں آپ کو ابھی کلین دکھاتا ہوں یہ کس طرح ہوتا ہے میں یہ یونٹ اترواتا ہوں یہاں سے اور پھر آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں ڈیمو دیتا ہوں آپ کو اچھا جی اب یہ اس کا انر ہے اور انر کیسے کلین کرنا ہے یہ ابھی ہم کو بتائیں گے شک صاحب میرے بھائی ہیں یہ شکل بھائی اب یہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ پورا کس طرح کلین ہوتا ہے سب سے پہلے جناب یہ کور کھولیں گے اس کا اور یہ دو فیلٹر ہیں ان کو نکال لیں گے ٹھیک ہے ان کو نکالنے کے بعد اس کو دھو کے پھر یہ ایسے لگ جائیں گے دھونے کے بعد اس کی جو ہے نا جالی کو دھونے کے بعد ذرا سوکنے دیں تھوڑی در سوکنے کے بعد لگائیں کیونکہ جب گیلا ہوتا ہے نا تو ہم لگاتے ہیں تو وہ نمی پکڑتا ہے اور نمی پکڑتا ہے تو زنگ آنے کا خچہ ہوتا ہے اس کے اندر اچھا ایک منٹ اس کو کھولے رہن دیگا کیونکہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس موقع پر یہ جو پیچھے جو میں ایک پینل دیکھ رہا ہوں یہ جو پیچھے یہ پینل ہے یہ بیسکلی اس پہ بھی ریت آجاتی ہے ڈسٹ آجاتی ہے لوگ جو ہیں وہ اس کے لئے بلور خریدتے ہیں یا منگواتے ہیں یا جو نا لوگ سروس سینٹر کال کرتے ہیں کہ جی آکے ہمارے اندر سسٹم اس کا صاف کر دیں تو یہ چکر کیا ہے اس کو کیسے صاف کریں ہم آگھر میں سر سب سے پہلے تو مطلب اگر آپ لوگ گھر میں لیڈیز کام کر رہے ہیں لیڈیز اگر کام کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب آپ کا ایسی ہونا تو جب جھاڑو وغیرہ نہ لگائیں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹنگ نہیں جاتی اور اگر ڈسٹنگ اگر اس میں چلے بھی جاتی ہمارے پاس تو ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس مشینوں سے اس کا کام ہوتا ہے اور وہ سروس وغیرہ آپ کو کر کے دیتے ہیں ماسٹر سروس ہم لوگ کرواتے ہیں کبھی لوگ اس پہ بروش بروش مارتے ہیں تو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے اس میں ڈسٹنگ آتی ہے لازمی آتی ہے لیکن یہ تو ویسے بھی اورینٹ کا تو ہنڈیڈ پرسنگ گولف ہن ہے اگر ڈسٹنگ آتی ہے تو آپ کسی سروس والے کو اچھے سروس والے کو بلوا کے اور سروس کروائیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے آپ لوگ اس میں بروش بغیرہ مارتے ہیں بلور نہیں مارے اس کو پانی سے سروس کروائیں اس کی سروس مشین گن سے سروس کروائیں اور اس کی لائف بڑے گی اگر ہم بلور مارتے ہیں اس کی لائف کم ہوتی ہے بلور مارنے سے کیونکہ وہ ڈسٹ ہوتی ہے وہ واپس ریورس ہو جاتی اندر کی طرف اچھا تو چکر یہ آجا تو یہ جو یہ جو اسی طریقے سے ساپ ہوتے ہیں سارے بلکل بلکل یہ پانی سے ہوتے ہیں اچھا اس کے ونگز کو ہم پانی سے ہی جو آپ کے بتا رہے ہیں فلٹر جس طریقے سے جب کی مشین ہوتی اسی سے ساپ ہوتے ہیں بلور بھی ساپ ہوتا ہے اور آؤٹر کیلئے ہم کیا رکھیں آؤٹر کا خیال کیسے رکھیں آؤٹر کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور جو گرمی بھی پڑھ لی ہے وہ تو مشین ہے مشین تو آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں اگر بارش ہو رہی ہے تو بہت زبردست باتیں اس کے لیے کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور آپ کا جو آؤٹر ہے وہ گھوم رہا ہے اور سارا بھیگ رہا ہے تو اس کے لیے تو بہت زبردست بات ہے کہ آؤٹر آپ کا جو ہے سیو ہے اور اگر اب بارش نہیں ہوتی اور زیادہ ہی گرمیاں ڈسٹنگ پڑھ لی ہے تو آپ پندرہ دن میں مہینے میں اس پہ پانی ماریں لازمی اگر پانی ماریں گے تو آپ کا آؤٹر سیو رہے گا اچھا جی یہ تو ہو گئی اورینٹ کی جوپیٹر سیریز کی ساری ڈیٹیلز جو ابھی میں میں نے آپ کو بتائیے اسی ڈی سی انورٹر ہے اور اب میں جو نا وہ اس شو روم کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شو روم کہاں پر ہے اور میں ہاں پہ کیوں کھڑا ہوں اس کے ریلائیبلیٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ جگہ ریلائیبل کیوں ہے کیونکہ میں یہاں سے ایسی لے کر گیا ہوں اور مجھے جو نا بہت ہی اچھے پرائز میں چیز ملی اور جو سروس تھی وہ ماشاء اللہ بہت اچھی تھی تو آپ لوگ ایکسپیرینس ضرور کریں یہاں ضرور آئیں تو آئیے میں آپ کو جو نا اس کا ایک وزٹ بھی کرا دوں ساری آپ کو لیٹس واشنگ مشین بلیں گی ایسی فریج ہر چیز آپ کو یہاں پر میسر آئے گی ایک چھت کے نیچے یہ بڑا شروع میں آپ ایک دفعہ چکل لگائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں آپ کو میسر ہے مائکرو بیوے سی الیڈیز سی فوڈ فیکٹری فریج واشنگ مشین جو معنیوے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی اور جس قسم کی اپلائنسز آپ دیکھنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اپلائنسز کنگ کے ریفرنس سے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یقینی طور پر جو ہے وہ ڈسکاؤن بھی ملے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اپلائنسز کنگ تینکیو